اس سی او سمیٹ جس میں چینی صدر کے وہاں پر بھی بہت زیادہ انڈرگراؤنڈ رہنے کے اوپر اس وقت بہت سے سوالات اٹھے تھے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے سے پہلے پریزیڈنٹ تھے چائنہ کے ان کے بارے میں اور ان کی پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے پاکستان کے لیے بہت بڑے کنسرن کی بات ہے اور چائنہ میں کچھ بھی ہوتا ہے جو ریجیم اگر آتی ہے چائنہ میں یا اس طرح سے کو ہوتا ہے کیا وہ ایک بلکل وانکستان کے ہمسایہ اور برادر ملک چین سے اب تک کی سب سے بڑی لیکن پریشان کن خبریں سامنے آ رہی ہیں چائنہ کے اندر جو ہے وہ کوئی ملٹری کو ہو گیا شی چین پنگ کے تختہ الٹنے کی اطلاعات اس وقت پوری دنیا کے میڈیا میں گردش کر رہی ہیں کہ جو ایک ملٹری آفیسر ہے اس کو کچھ دن پہلے پریزنڈ شی کی حکومت کی طرف سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور چائنہ کا جو میڈیا ہے وہ کیوں پرسرار طور پر خاموش ہے ملٹری کا ایک کانوائی ہے کوئی ایٹی کلومیٹر لانگ کانوائی جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس طرف اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ چائنیز پریزنڈ شی چین پنگ پچھلے کچھ دنوں سے منظر عام پر نہیں آئے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستانی میڈیا میں ایک حل چل مچی ہوئی ہے چائنیز پریزیڈینٹ کو لے کر اب ایک چیز بتا دوں میں اس خبر کو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ فیک ہے یہ ہے وہ ہے بٹ اس خبر کو لے کر چائنیز میڈیا سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں آ رہا ہے مطلب کچھ نہ کچھ تو دال میں کچھ کالا ہے اور چائنہ میں کچھ نہ کچھ اتھل پتھل مچی ہوئی ہے جو چائنیز ایکسپٹ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے آپ کو پتا ہے چائنہ میں نہ فیس بک ہے نہ گوگل ہے نہ ٹویٹر ہے نہ کوئی بھی جو پورے دنیا میں چلتا ہے سوشل میڈیا وہ چائنہ میں نہیں چلتا ہے تو یہ خبر کو ویریفائی کرنا بھی کافی مسکل ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیل مواد پلیس شنل کو سبسکرائب کریے گا لیکن پریشان کن خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس میں چین کے صدر اور پیپلز لیبریشن آرمی کے سربراہ کمانڈر ان چیف اور چائنہ کی کمیونس پارٹی جو کہ ون پارٹی سسٹم ہے اس کے سربراہ شی چین پنگ کی تختہ الٹنے کی اطلاعات اس وقت پوری دنیا کے میڈیا میں گردش کر رہی ہیں ان کے گھر پر نظر بند کرنے کے حوالے سے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور نئے صدر کا اور چین کے نئے سربراہ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اور چینی سرکار چائنہ کی جو گورنمنٹ ہے اور چائنہ کا جو میڈیا ہے وہ کیوں پرسرار طور پر خاموش ہے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں ایک تو اسی او سمیٹ جس میں شہباز شریف صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ نے ان کی حرکات و سکنات تو دیکھی ہوں گی وہاں پر روسی صدر ولادبر پوٹن بھی تھے ٹرکش پریزیڈنٹ تیہ بردوان بھی تھے لیکن چینی صدر کے وہاں پر بھی بہت زیادہ انڈرگراؤنڈ رہنے کے اوپر اس وقت بہت سے سوالات اٹھے تھے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں بہت زیادہ ایکٹیوٹیز جو کہ سمیٹ کے علاوہ سائیڈ لائنز پر ہوتی ہیں جس طرح سے نیٹ ورکنگ ڈینرز وغیرہ ان پر بھی اتنے ایکٹیو نہیں تھے اور اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی چین پنگ پچھلے کچھ دنوں سے منظریام پر نہیں آئے اور یہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ شی چین پنگ has not been seen in the public since getting back from SEO and not even a single visual released for the four days یعنی کہ چین کے صدر شی چین پنگ SEO کے سمیٹ سے واپس آنے کے بعد کہیں نہیں بکھے کوئی چھوٹا سا ان کا visual بھی ریلیز نہیں ہوا important CMC events like national defense and military reform seminar and 70th anniversary conference of China news agency were skipped by شی چین پنگ یعنی کہ جو اہم ترین events تھے وہ بھی شی چین پنگ نے skip کر دیا اس کے علاوہ اس وقت اگر آپ trends دیکھ لیں ٹویٹر پر جو trend چل رہا ہے number one شی چین پنگ ہے اور دوسرا ہے China coup یعنی کہ China میں تختہ الٹ گیا اور China میں Marshall Law لگ گیا اب بھارتی میڈیا اور international میڈیا میں اس کے بہت زیادہ چرچے بھی ہیں آپ یہ انڈیا ٹی وی کی خبر اپنی سکرینز پر ملائزہ فرمائیں report suggests that Chinese president has been put under house arrest after he was removed from the post of PLA chief یعنی کہ People's Liberation Army کے چیف کے طور پر ان کی جو ہٹائے جانے کی خبروں کے بعد انہیں house arrest یعنی کہ اپنے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا ہے اب یہاں پر جو چیزیں ہیں ناظرین اکرام انٹرنیٹ پر اس وقت توفان کھڑا ہوا ہے اور اس وقت باقاعدہ طور پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی چائنہ میں military کی movement بہت زیادہ دیکھی گئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چی چن پنگ جو ہیں چیئرمن آف military commission پوسٹ جو ہے اس میں ایک shadow coup ہوا ہے اور military coup ہے یہ اس میں remove کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی جو چائنہ کی special forces ہیں انہوں نے شنگیان military airport پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر انہوں نے gather ہونا شروع ہو چکے ہیں اور یہ orders ہیں لی قیامنگ کے اور لی قیامنگ جو ہیں اگر ان کا نام میں صحیح لے پا رہا ہوں ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں انٹرناشنل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اب کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں ملینز میں ان کے views ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایل اے کے military vehicles جو ہے وہ بیجنگ کی طرف 22 ستمبر کو جا رہے ہیں اور یہ مختلف تقریباً اسی کلومیٹر کا ایک پورے کا پورا کانووائ ہے جبکہ کچھ سینئر لیڈرز جو ہیں انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہیں ہٹا دیا ہے شیچن پنکون کے عہدے سے اس وقت بہت زیادہ ضروری بہت زیادہ important ہو چکا ہے اور اس طرح کے events اور obviously پاکستان کے لیے یہ بہت بڑے concern کی بات ہے اور چائنا میں کچھ بھی ہوتا ہے it is very important for us اب نئی جو ریجیم اگر آتی ہے چائنا میں یا اس طرح سے کو ہوتا ہے کیا وہ ایک بالکل 180 ڈگری شفٹ والی پالیسی لے کر آتی ہے جس میں کہ یہ بات کہ ہی جاری ہے just contact my 2-3 friends in China they told yes there are rumors about President Xi house arrest and military vehicles are around there but no confirmation till now and internet is down only two service providers are on اچھا کئی جو چائنیز نیشنلز ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی باتیں لکھی گئیں انڈین میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے بڑے پیمانے پر کہ یہ ہو رہا ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس کچھ جو ویسٹ ویسٹر میڈیا ہے اس کی طرف سے کوئی ایسی ریپورٹ نہیں آئی کہ ایسا کچھ ہوا ہے اب دیکھیں اگر ہم وہاں کے ویسے تو یہ جو لگتا ہے کہ آگے چل کر بہت زیادہ نظر آئیں گے لیکن ابھی ہم اس کی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت سمرکن میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کے اندر پریزیڈنٹ شی پورا ایک دن غائب رہے تھے اور اس پر ہی بات تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ دیکھ رہے تھے پاکستان میں کیا حلچل مچی پاکستان کو یہ لگ رہا ہے کہ چائنہ میں اگر ریزیم چینج ہوتی ہے تو پاکستان کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہوں کے پاکستان کو لے کر کیا ویو رکھا جائے گا چائنہ کی جو نئی ریزیم آتی ہے اب جو چائنیز پریسیڈنٹ زنگ پنگ کا جو ابھی سیو سمیٹ میں بےہیویر تھا اس کو لے کر بھی اب ایسا قیاس لگایا جا رہا ہے کہ چائنہ میں کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ بےہیویر کچھ خاص نہیں تھا آپ کو بتا تھا چائنیز پریسیڈنٹ کی نا پرائم منسٹر موڈی کے ساتھ ملاقات ہوئی جو کی لگ رہا تھا ہو جائے گی کیونکہ جو لدہک میں ڈس انگیجمنٹ ہوا تھا اس کے بعد چائنیز فوجہ پیچھے گئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ چائنہ بھارت سے بات کرنے کے لئے انٹرسٹڈ ہے اس وجہ سے اتنے بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں بٹ وہاں پہ ایسا کوئی سین گریٹ ہوا ہی نہیں اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ چائنہ میں جس طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کہ زنگ پنگ جانے والے ہیں اور کوئی نیا کمنسٹ پارٹی کا لیڈر آئے گا یا جو بھی ہے اس دن میں یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس کے بعد پاکستان سوچ رہا کہ پاکستان کا کیا ہوگا پاکستان کی کرتے ہیں پاکستانی تو اب اس کا ہوگا کیا اس بات کو لے کر پاکستان میں کافی چنتا ہے اب دوستو چائنہ کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ پنگا چل رہا ہے یو ایس کے ساتھ بھارت کے ساتھ چائنہ کے خیار جتنے بھی پڑوس ہیں سب کے ساتھ ان کا پنگا ہے جمین بیباد کو لے کر ایبن رشیہ کے ساتھ تک وہ رشیہ کا بہت سارا ایریا کھلیم کرتے ہیں رشیہ کا جو ایریا ہے اس کو رشیہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ایریا ہے منگولیا چائنہ کا اگر آپ میپ دیکھیں تو چائنہ تو بہت چھوٹا سا ہے چائنہ کا اگر آپ پرانا میپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو چائنہ آپ کا ابھی حصہ ہی نہیں تھا میں بات کر رہا ہوں تبت کی میں بات کر رہا ہوں ایسٹ ترکستان کی منگولیا کا بہت سارا علاقہ اوپر کا بہت سارے مطلب ایسے علاقے ہیں جس کو چائنہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے تو ایسے کئی علاقے ہیں اب آپ کو کہہ گئے نا اس ٹاپک کے بارے ہیں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے در چینل کو سبسکرائب کریں ویڈو کو شیئر کریں جہند